دو رقعات نماز جو قبول ہو جائے نامتا وہ پڑھنا مشکل ہو جائے خود انتحان کر کے دیکھنے کبھی انتحان تھیانا کے دیکھنے دو رقعات نماز تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ جو میں کہوں کہ میں نے بڑا روزیں رکھے میں نے بڑا عمل کیا ہر کام میں میرے کوئی نہ کوئی اپنی چاہت ہے میں ہوں میں اچھا ہو جاؤں میں کسی کو بھلائی کروں میں اچھا ہو جاؤں مجھے خوشی محسوس ہو بہت سی little bit نہیں ہے لیکن بہر حال پھر بھی میں ہے میں نماز پڑھتا ہوں میں تعجید پڑھتا ہوں میں روزیں رکھتا ہوں میں اترام کرتا ہوں میں مجد پڑھتا ہوں میں 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 تو بلے جا جاتے ہیں میں میں نائر تو ہو مجھے میں دولار راہا تو ہو مجھے میں بولا حرف تو ہو میں میند تو میں ختم کرنے بڑھتی ہے آیت اللہ جواد انساری کے شاگردے بیان کرتے ہیں خوم المقدسہ میں ایک امام زادہ کے پاس دفلے کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد سے ایک وظیفہ لیا استاد نے وظیفہ لیا اور پھر اس کے کچھ دن بعد میں جب ان کی خدمت پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اپنی میں پر تفکر کروں فکر کروں کہا ہے میں مجرے میں گیا اور میں اپنے بارے میں تفکر کرنے لگا تو میں نے کیا دیکھا کہ اپنے بدن سے روح تجرب کر دیں یعنی بدن سے روح تجرب کر دانے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے وجود سے باہر نکل آئے اور اس عالم غیب کے مشاہدے شروع کر دیں کہا میں نے دیکھا کہ میں باہر نکل آیا اور میں آسمانوں کی طرف گیا تو میں نے پروردگار کے جمال اور جلال کو دیکھ رہا تھا کہا ایسے میں مجھے خیال آیا کہ میں اپنے بدن کو تو دیکھوں کیسا ایسا ہے کہا جیسے ہی میں نے اپنے حجری کی طرف لگا ڈالی اور اپنا بدن نظر آیا فوراں روح واپس آگی کہا مجھے سمجھ میں آگیا تھا میں کبھی بھی آجائے تنزلی آگی آتی ہے یعنی کسی بھی مقام پہ ہو آدمی مولا بسرے چلتے ہیں ہزار تلوار والے تیار کرتے ہیں یہاں چلے جائیں امام کو مشورہ دے رہے ہیں لوگ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں ہم مولگوں کو بھی لوگ مشورے دیتے ہیں وہ اچھی بات ہے ہم کوئی ہمارے پاس کتنا علم بڑی ہے اور انسان ضعیف ہے لیکن اچھے مجھے لیکن بات لوگ بہت عجیب عجیب سے مشورے دیتے ہیں تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ ایسا چاہتے ہیں آپ بھی حاضر چلے جائیں اور آپ وہاں میند کریں جو آپ کا دل چاہے آکے پڑھتے رہے ہیں بھئی یہ کہہ سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کسی کو نراض بھی نہ ہو جائے آج کے معاشر میں لوگ نراض بڑی جلدی ہو جاتے ہیں سلامت بہت عجیب محمد وعالی محمد عجیب محمد وعالی محمد عجیب محمد وعالی محمد عجیب محمد وعالی محمد اب آدمی کو اپنے وجود کو پاک کرنا صاف کرنا تب ہی حق پہچانیں گے اب میں آپ کو سوارے کئی دن اور آ کر حق کے میار بتاتا رہوں لیکن اگر اپنے اندر قولیٹی انہینس نہیں کر رہا کہ یہ حق ہے مجھے سمجھ میں تو آگیا آج سے یہ حق ہے اب یہ حق کو میں خود لوگ کیسے کیسے لوگ میں اپنے اندر کیسے وجود میں داخل کروں گا ضروری ہے کہ میں اس وجود کو ان رکاوٹوں کو ہٹاؤں کہ جو نور کو اندر آنے سے روک رہے گا خب کیونکہ اہلِ بہت نور ہے مشریعت کے لبادے میں مگر ہے تو نور اب شخص آپ کی سامنے مشہور حدیث ہے حدیث عنوانِ بسری ان یقیناً آپ نے پڑھی بھی ہوگی سنی بھی ہوگی حدیث عنوانِ بسری عنوانِ بسری شخص ہے جو پچاندے چھانمے سال کا ایک بزرگ آدمی ہے اور ہر مکتبے فکر کے پاس چاکر علم چھیکتا ہے یعنی اس زمانے میں جتنے بھی فرقے تھے سب کے پاس جاتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ رسول کا نوازہ بھی بدینہ میں رہتا ہے یعنی کون یعنی امام جابر صادق علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو منہ ہی کر دیا تو ہم نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کیوں بھائرہ میں تہتے کنٹرول میں ہوں حکومت دیکھتی ہے پھر میرے اسکار کا ٹائم ہے عبادت کا ٹائم ہے میں پس ٹائم نہیں ہے اور پھر چکتے لیکن کیوں کہ ایک کشش ہو چھوٹی تھی تو کہتے ہیں ایک ہفتے تک گھر سے بھار نہیں نکلا سوائے نواز کو پھر بھی کنٹرول نہیں ہو پایا پھر گیا رسول کے روزے پر اور پھر کیا توصل دو رکعہ نماز پڑھ گئے کہا یا رسول اللہ اپنے نوازے کے دل کو میرے لئے نرم کیجئے وہ یہ طریقہ ہے ازدان محترم کچھ حاصل کرنے کا کہ انسان توصل کرتا ہے کہ اے میرے لئے دل نرم کیجئے پھر گیا فیر بلالی آئے امام نے امام نے نام پوچھا کہا کنیت کا عبداللہ کہا اللہ تمہیں اسی پہ قائم رہن گیا کہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ تو کہتا ہے کہ اگر امام مجھے کچھ نابی دے تو یہی میرے لئے دعا کافی ہے امام نے کہا کیا نہ ہوا کہا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں امام نے کہا ہوئی علم ہمارا وہ علم پوری ہے کہ یہاں سے لے لو یا کسٹ کر لو یا وہ کر لو علم نور علم جو ہے وہ نور ہے اور خدا جس کی دل پر چاہتا ہے اتار دیتا ہے یعنی جو امام کے پاس علم ہے وہ علم ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس سے لے لیا یا اس کے لئے قلب میں ذرفیت پیدا کرنی ہے تو بھارا یہ حدیث بہت مفصل ہے امام نے جو ہے وہ تین چیزیں بتائیں خاص طور پر کہ اس قابل انسان اپنے آپ کو کرے کہ یہ علم اس کے افر اترے کرے پہلی چیز امام نے کہی کہ اپنے آپ کو مالک مت سمجھو جو بھی تمہارے پاس ہے تم اس کے مالک نہیں اب کچھ بھی ہو مال میں نولج ہے دولت ہے اولاد ہے سب کو تم مالک نہیں ہو مالک کون وہ اصل مدبد بھائی بھائی اب یہی چیز جو پہلی چیز ہے یہ ہم اپنی زندگی میں پلائے کر رہے ہیں آخری زمانہ جو آئے گا یہ چلے وہ دوارہ بھی سکتا ہوں شخص آیا ایچھ اٹھے امام امام جا پرساتے کے اللہ اللہ سلی اللہ 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 کیونکہ ہر دور میں امتحان محمد کرنے والے امام نے کہا اچھا اچھا یہ سب ہیں کیا ان میں سے ایک مومن دوسری کی مومن کی جیف سے کچھ بھی لینا چاہے تو لے سکتا ہے کہا نہیں مولا تو نراض ہو جائے گا جب اس نے کسی سے لیا تو غابر امارا چانے اللہ نہیں یعنی ہمارا چانے والا اپنے مومن بھائی کے لیے اپنا سب کچھ کھلا رکھا ہے آؤ لے جاؤ اور خود اتنا رکھتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے اب آپ بولیں گے محمد صاحب یا ہم کیسے آپ اپنے گھرے پریکٹس کریں میں خود فیل ہوں نہ کام ہو جب میں نے عزیز سنی میں نے اپنی طرف نگاہ کی واقعہ میں اپنی دارائی یعنی جو میری ملکیت ہے اس کو سمیٹھ کے بٹھا ہو یا کھول کے بٹھا ہو یعنی کوئی میرے پاس ضرورت من میرا بھائی ہے میرا رشتدار ہے میرا دوست ہے مجھے نظر آ رہا ہے میں ان پر آگے بٹھا ہو دے دیا تو کم ہو جائے گا یہ امتحان ہے اجنان محترم یہ اس طور کا سب سے بڑا امتحان ہے ضرورت سے پہلے آگے گا آپ کو شاید یہاں پر کٹنے مرنے کی دعوتیں نہ دی جائیں کہ بھئی آؤ گردنے کٹوا دو نہیں آپ کو شاید نہیں دی جائیں اور شاید یہ گردن کٹوانا پھر آسان ہوگا یہ مان دیں گا ہم سے یہ نکالان جاتا کہنا ہمیں بتا رہا ہے کہنا بہت آسان ہے دے تو دے اور ان کو دے روزہ ہوں افتار کر رہے ہیں ایک ہی روٹی کا نام ایک ہی ہے نا سائل آگیا بڑوں نے دے لیا بچوں نے کہا ہمارا بھی دے دی دے دیا دوسرے دن پھر رہو دا دوسرے دن پھر رہو دا پھر افتار پھر ایک روٹی کا ٹھوکرہ پھر آگیا پھر دے دیا ہمارا بھولے بھائی کالا حدی تو دی تھی اور کتنی دے بھائی کالا دی تو تھی اتنی تو دے دی اتنا تو دے دیا بھائی بس لانتا ہوں ستم ہو گیا بہت کتنا دے کم تک دے ایسی ہے نا بہت دوسرے دن پھر دے دیا پھر تیسرے دن آگیا پھر تیسرے دن اور دیتے وقت ایسا نہیں ہے کہ خدا سے کچھ مانگ رہے کچھ دین اور صاحب تک ان کے ماننے والے اس دور کا کیونکہ دنیا میں حالات آپ کے سامنے ہیں پوری دنیا کی سیچوشن ایک جیسی ہے ابھی اس وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں کاروبار اچھے اچھے کاروبار تباہ ہو گئے وائٹ کالر نوکریاں کرنے والے مشکلات میں آگئے جو بول بھی نہیں سکتے جو آپ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے کچھ تو ہے نا بھئی مانگنے میں کوئی مشکل نہیں لوگوں پتا ہے ہاں پریشان ہے رکشہ چلاتا ہے بچارہ تھیلا لگاتا تھا مطلب اس کو پتا ہے آپ کو لیوی دتا لیکن وائٹ کالر نوکریاں کرنے والے روڑوں پہ آگئے کتنی فیکٹریوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بھار نگال دیا گو فیکٹریوں میں جھو رہے ہیں مانگ نہیں رہا آپ کی اطراف میں آپ کی فیملی میں ہے آپ اگر دو روٹیاں کھا رہے ہیں تو ایک روٹی آپ کو سے بچھوانی چھنی آج کے دور کا اتقاضہ ہے آج جگر ہم اپنے امام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسا کرنا موسیقی